ناظرین و سامین سب سے پہلے بندہ خاک سال کریم اللہ کی جانب سے آپ تمام کی ختمت میں پر خلوص آدھا ہوں آج کے اس بلاغ کا موضوع ہے چکدرہ چترال موٹروے تنازیہ حقائف اور محلوزیں ان دنوں چکدرہ چترال موٹروے کے حوالے سے گرمہ گرم بحث مباعثوں کا سرسلہ جاری ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی مظاہروں کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب وفاقی حکومت نے چکدرہ چترال شندور گلگت موٹروے کو سپیک کے منصوبوں سے نکالنے جبکہ آئیں اسی وقت حکومت نے سوات موٹروے کے دوسرے فیز کی منظوری دی چکدرہ چترال موٹروے کو پی ایس ڈی پی سے نکالنے کے خلاف احتجاجی تحریک قومی و سبائی اسمبلیوں اور سنجھ تک پہنچ گئی اور یوں اکان اسمبلی اس حوالے سے اپنا احتجاج اور اپنے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے بیانات دے رہے ہیں اس کے جواب میں حکمران جماعت کے وزراء مشیر اور عراقین اسمبلی بھی تسلسل کے ساتھ بیان دے رہے ہیں کہ چکدرہ چترال موٹروے نہ کبھی سپیک کا حصہ رہا ہے نہ کبھی پہلے یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ رہا تھا ان کا موقع یہ ہے کہ اپوزیشن والے اپنی ڈوپتی کشتی کو سموارہ دینے کے لیے اور اپنی جو مرتی ہوئی سیاست ہے ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے حکومت کے خلاف پروپیگنڈر کرنے میں مصروف چکدرہ چترال موٹروے کی ماضی میں اسٹیٹس کیا رہی اس پر بات کرنے سے قابل وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کے افیشل فیس بک پیج سے شائع ہونے والی ایک پوسٹ اور دیر سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی ایم این اے سبغتاللہ خان کے بیانات کا تذکرہ دیائی ضروری ہے وزیراعلا محمود خان کے افیشل فیس بک پیج سے پبلش ہونے والی پوسٹ میں انہوں نے موقع اختیار کیا ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے دیر موٹروے فیس ون کی فیزیبیلیٹی اسٹیڈی کرنے کی منظوری دی ہے دیر موٹروے فیز ون چکدرہ تارباد تعمیر کیا جائے گا فیس ٹو کہتے ہیں دیگر علاقوں تک توصیر دی جائے گی فیزیبیلیٹی اسٹیڈی میں پچاس میلین روپے لاغت آئے گی یہ موٹروے سپیک روٹ کا حصہ نہیں یہ صوبائی حکومت کا الگ پروجیکٹ ہے این فورٹی فائف یعنی اس جو منصوبے کو این فورٹی فائف نام دیے گیا ہے کو کورین ایڈ کے ذریعے وفاق حکومت اپگریڈ کر رہی ہے یہ موٹروے وزیراعلا محمود خان کی طرف سے صوبائی حکومت کا ایک منصوبہ ہے جو دیر کی عوام کو تخفہ ہے اس سے قبل کوئی موٹروے یا ایکسپریس وے دیر چترال کے لیے نہیں منظور ہوئی نہ ہی کوئی فیزیبیلیٹی موجود ہے اپوزیشن نے عوام سے ماضی کی طرح ایک بار پھر جھوٹ بولا ہے یہ جو بیان ہے یہ وزیراعلا محمود خان کے اوفیشل فیس بک پیج میں شائع ہوئی اس کے ساتھ ہی دیر سے پی ٹی آئی کے ایمین اے صاحب زدہ سپات اللہ خان نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سی پیک کا جو الٹرنیٹ روٹ ہے جو مغربی روٹ ہے جو چکدرہ سے شروع ہو کر چترال تک جائے گا بلکل جی اس کے خلاف مختلف لوگوں نے پروپیگنڈے کی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں نے ان کے خلاف دیربالہ میں کافی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان پروپیگنڈے کو میں رت کرتا ہوں میں ان کو مسترک کرتا ہوں یہ جناب اس طرح ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے پچھلی حکومت میں جو پاکستان تیریک انصاف کی صوبائی حکومت تھی اس وقت مرکزی حکومت نے صوبائی حکومت سے دو منصوبے مانگے تھے تاکہ ان کو سی پیک میں شامل کیا جائے تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب پروس خطک صاحب نے ایک چکدرہ سے چترال تک جو مغربی روٹ ہے یہ گلگت سے شروع ہو کر شندور اور شندور سے چترال اور پھر گلگت سے چترال سے چکدرہ یہ روٹ تو یہ ایک منصوبہ مرکزی حکومت کو منظوری کے لئے انہوں نے پیش کیا تھا اور دوسرا جو رشکہ انٹرچینج کے قریب ایکنامک زون ہے سی پیک کا تو یہ دو منصوبیں اس وقت تو ایکنک نے اپروو کیا تھے لیکن بدقسمتی سے دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی دو ہزار انیس میں ہماری پاکستان تریک انصاف کی حکومت نے کورین ایگزم بینک سے معاہدہ کیا اس کے لئے سترہ ہزار چار سو تیس سمتنگ ایمان جو ہے نا وہ منظور کیا ہے اور ابھی اس میں تقریباً اسی فیصد حصہ یہ کورین ایگزم بینک سے وہ قرض لیا جائے گا اور بیس پرسن گورنمنٹہ پاکستان اپنی وسائل سے وہ فراہم کرے گی تو یہ دو ہزار انیس دو ہزار بجٹ میں یہ منصوبہ ریفلیکٹ ہوا ہے اور اس کے لئے پی ایس ڈی پی میں ایک سو ملین روپیز جو ہے وہ مختص کی گئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ روڈ جو جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس کو ڈراب کیا گیا ہے اس کو اکثر ختم کیا گیا ہے تو اس کا بات کا ثبوت ہے کہ اس کے لئے بلکل بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے اور انشاءاللہ یہ منظور ہو گیا ہے اس کے لئے بجٹ میں لوکیشن بھی ہوئے ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا یعنی جو ایم این اے سفرطاللہ خان صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ ایکنک سے اپروپ ہوا تھا یعنی ماضی میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ دوہزار سولہ صدرہ میں ایکنک سے اپروپ ہوا تھا اور تاہم انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ دوہزار سولہ سے آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا ان کا یہ بھی موقف ہے کہ موجودہ حکومت کورین ایگزیم بینک سے لون لے کر اس منصوبہ ایکنک پر کام شروع کرنے جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اس سلک کا اس روٹ کا جو 80 فیصد حصہ ہے وہ کورین ایگزیم بینک سے جو لون لیا جا رہا ہے اس لون سے تعمیر کی جائے گی جبکہ 20 فیصد اخراجات ہیں وہ حکومتیں وقت اپنے خزانے سے ادا کریں ماضی میں جو موجودہ حکومران جماعت کے سینئر رہنما بلخصوص سابق وزیر علیہ خبر پختونخواہ پربیس خٹک جو آج کل وزیر دفاع ہے وفاق میں وہ اس وقت کے وزیر آزم میانواز شریف اور چاروں وزرائے علیہ اس کے علاوہ وفاقی وزرائے کے حمراہ چین کا دورہ کیا سپیک منصوبوں کے حوالے سے اور چین میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کیا کہا تھا ماضی میں یہ بھی آپ کو سنباتے ہیں ہم نے ہماری ریکمینڈیشن تھی کہ چترال گلگت سے لے کر چترال چترال سے چکدرہ تک جو روڈ ہے اس کا سی پیک کا حصہ بنایا گیا اور وہ بھی انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا ویسٹرن روٹ انشاءاللہ سی پیک کا پارٹ بن چکا ایک ایکسٹر روڈ جو روٹ چترال سے چکدرہ تک وہ بھی منظور ہو جائے گا الفلاہ کنسلٹنٹ انگ نامی ایک ادارے کی ویب سائٹ میں سی پیک منصوبوں کی مکمل تفصیلات موجود ہیں ان میں سوبوں کی جانب سے نئے شامل کردہ منصوبوں کی فرست بھی شامل ہے جو کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن میں تیسرے نمبر پر چترال سی پیک لنگ روڈ کا منصوبہ درج ہے چند مزید تحقیقات کے بعد سی پیک کے افیشل ویب سائٹ اوپن کیا تو اس میں پہلے ہی چترال سی پیک لنگ روڈ فرام گلگت شندور چترال ٹوچکدرہ اور اس کا لوکیشن جو ہے وہ خائبر پختونخواہ اور جی بی درج ہے یہ سی پیک کے افیشل ویب سائٹ پر اب بھی موجود ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اگر آپ کو اس کی لنگ کی ضرورت پڑے تو وہ لنگ بھی میں اس جو ویڈیو وی لوگ ہے اس کے ساتھ ہی میں اپلوٹ کر رہا ہوں پاندرہ دسمبر دوہزار سولہ کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق خائبر پختونخواہ گورنمنٹ چکدرہ چترال شندور گلگت روڈ کو الٹرنیٹیو روڈ کے طور پر سی پیک میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی یعنی یہ ریپورٹ ایکسپریس ٹریبیون جو کہ ایک موقع ایک موتبر انگریز روزنامہ ہے اس میں شائع ہوئی تھی پاندرہ دسمبر دوہزار سولہ کو ان سارے شواہب کے بعد یہ کہنا کہ چکدرہ چترال موٹر وےز سی پیک میں شامل ہی نہیں تھا قوم کو دوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں